پندرہ نومبر سال 1872 کو صبح کے سمیں ڈے گریٹیا نام کا ایک سمندری جہاز ہوبوکا نیو جرسی سے نوردن اٹلی کی طرف روانہ ہوتا ہے روانہ ہونے کے ٹھیک انیسویں دن جہاز اپنے چار سو میلز کے راستے کو پار کر جاتا ہے لیکن تب ہی اچانک سے جہاز میں سوار سبھی کریو میمبرز کی نظر ایٹلانٹیک اوشن میں ایزور سائلنٹ کے نزدیک بہت ہی کم رفتار سے گزر رہے ایک کارگو جہاز پر پڑتی ہے جو بہت ہی عجیب اور انیمی طریقے سے تیر رہا تھا اس کے علاوہ کریو میمبرز کو اس جہاز میں نہ تو کوئی آواز اور نہ ہی دور دور تک کوئی انسان دکھ رہا تھا جس کے بعد ڈے گریٹیا جہاز کے کریو میمبرز کی اس ویران جہاز کو لے کر جگہ آسا بڑھتی گئی اور انت میں کریو میمبرز دوارہ اس جہاز پر جانے اور تلاشی لینے کا نرنے لیا جاتا ہے اور جب کریو میمبرز اس جہاز میں داخل ہوتے ہیں تو آگے کا نظارہ دیکھ ان کے پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے دراصل اس پورے جہاز کی تلاشی لیتے سمیں کریو میمبرز کو اس جہاز میں ایک بھی انسان دکھائی نہیں دیا جو اس جہاز کو کنٹرول کر رہا تھا اور کیونکہ یہ ایک کارگو جہاز تھا جس کے کارے یہ پورا جہاز کارگو لوڈنگ اور انیہ سمان سے بھرا ہوا تھا لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس جہاز میں ایک بھی انسان نہ ہونے کے باوجود ہر ایک چیز چاہے وہ کارگو لوڈنگ ہو یا پھر جہاز کا سمان صحیح سلامت اپنی جگہ پر موجود تھی لیکن آخر ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک سموندری جہاز بینا کیپٹن اور کریو میمبرز کی موجودگی کے اپنے آپ اس یادرہ پر روانہ ہو جائے اور اگر شروعاتی سمیں میں کریو میمبرز اس جہاز میں موجود تھے تو سموندری کے بیچوں بیچ ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا جس نے ان سبھی لوگوں کا اس پوری دنیا سے ہی نام و نشان مٹا کر رکھ دیا آئیے گہرائی سے جانتے ہیں اس رہسے میں جہاز کی کہانی کو آج کی اس ویڈیو میں اس جہاز کی خوچ کے ٹھیک ایک مہینے پہلے پانچ نومبر سال 1872 کے دن منگلوار کو یہ جہاز نیو یوک سٹی سے جنوہ اٹلی کی طرف روانہ ہوتا ہے اس جہاز پر کارگو کے طور پر سترہ سو بیرل ایک خاص قسم کی ڈی نیچیوڈ الکوہل موجود تھی جسے جنوہ شہر کی او لے جایا جا رہا تھا اس جہاز میں سائنتی سال کے ایک انوبھاوی کپتان بینجامن برکس ان کی پتنی سارا دو سال کی بیٹی سوفیا اور ساتھ انے کرو میمبرز موجود تھے میری سیلیسٹیک ویپارک جہاز تھا جسے اس سمیں نیو یوک میں جیمز وینچیسٹے دوارہ اپریٹ کیا جا رہا تھا اس جہاز کو پانچ نومبر سال 1872 کو نیو یوک سٹی سے اٹلی کی طرف روانہ ہونا تھا لیکن تب ہی اچانک سے سموندر میں چل رہے خراب موسم کے چلتے اس یاترہ کو کچھ سمیں کے لیے روک دیا جاتا ہے اور تقریباً دو دنوں کے انتظار کے بعد ساتھ نومبر سال 1872 کے دن میری سیلیسٹیک جہاز اپنی اس لونگ ڈسٹنس ٹانس ایٹلانٹک جرنی کے لیے روانہ ہوتا ہے نیو یوک سٹی سے اٹلانٹک مہساغر کو پار کرتے ہوئے جنوہ تک کا سموندری سفر تقریباً 6000 کلومیٹرز کا ہے اور عام طور پر ایک سموندری جہاز کو اسی آترہ کو پورا کرنے میں تقریباً ایک مہینے کا سمیں لگ جاتا ہے میری سیلیسٹیک جہ نیو یوک سے روانہ ہونے کے ٹھیک ایک ہفتے بعد 15 نومبر سال 1872 کے دن ڈے گریٹیا نام کا ایک اور کارگو جہاز اسی راستے ہو بوکن سے اٹلی کی طرف روانہ ہوتا ہے اور یہ جہاز کارگو کے طور پر پیٹرولیم پروڈکٹ سے بھرا ہوا تھا یہ دونوں جہاز الگ الگ سمیں پر نیو یورک اور نیو جرسی سے روانہ ہو کر اٹلانٹک مہساغر کو پار کرتے ہوئے ایک ہی منزل کی اور جا رہے تھے چار دیسمبر سال 1872 کو ڈے گریٹیا جہاز اپنی سیاترہ کے 4445 کلومیٹرز کے راستے کو پار کرتے ہوئے اٹلانٹک اوشن میں ایزور آئیلنڈز کے نزدیک پہنچ چکا تھا لیکن تب ہی اچانک سے ڈے گریٹیا جہاز کے کریو میمبرز کو 9.7 کلومیٹرز کی دوری پر ایک جہاز دکھائی دیتا ہے اور یہ جہاز کو یو نہیں بلکی میری سیلیسٹے تھا کریو میمبرز کا ماننا تھا کہ یہ جہاز کبھی اچانک سے تیز رفتار اور کبھی دھیمی رفتار پکڑ رہا تھا اسی کے ساتھ اس جہاز کو سموندر میں ضرورت سے زیادہ ٹرنز لیتے ہوئے دیکھا گیا تھا ان سبھی گڑپڑوں کو مددے نظر رکھتے ہوئے کریو میمبرز دوارہ ڈے گریٹیا جہاز کو میری سیلیسٹے جہاز کے قریب لائے جاتا ہے لیکن جب کریو میمبرز دوارہ اس جہاز کو ٹیلیسکوپ کے ذریعے قریبی سے دیکھا گیا تو انہیں دور دور تک اس جہاز میں کوئی بھی انسان دکھائی نہیں دیا اس دوران ڈے گریٹیا کے کریو میمبرز دوارہ میری سیلیسٹے جہاز کو لگاتار سگنل بیچے جا رہے تھے لیکن میری سیلیسٹے کی اور سے کسی بھی سگنل کا جواب نہیں دیا جا رہا تھا جواب نہ ملنے کے کارن ڈے گریٹیا کے اور سے دو کریو میمبرز کو میری سیلیسٹے جہاز میں جانچ کے لیے بھیجا جاتا ہے لیکن جب وہ میری سیلیسٹے جہاز میں داخل ہوتے ہیں تو آگے کا نظارہ دیکھ ان کے پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے داخل ہوتے ہی دونوں کریو میمبرز کو ایک جہاز کو ہوا کی دیشا کی اور لے جانے میں پریوگ کیے جانے والے پردے جنہیں سیل بولا جاتا ہے بہت ہی بری حالت میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور ان سبھی پردوں کے ساتھ بندی ہوئی رسیاں بھی بہت ڈھیلی ہو کر نیچے لٹکی ہوئی پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ جہاز کے فرنٹ فور ہیچ اور لیزر ایٹ ہیچ کورز کھولے دیکھنے کو ملتے ہیں جنہیں مکھے طور پر جہاز کے کارگو کو سرکشت رکھنے کے لیے بند رکھا جاتا ہے اسی کے ساتھ اس جہاز میں ایک ایمرجنسی لائف بورٹ کی سوویدہ بھی دی گئی تھی جسے یول بولا جاتا ہے لیکن تلاشی کے سمیں یہ بورٹ میری سلسے جہاز میں موجود نہیں تھی اتنا ہی نہیں ایک سمندری جہاز کے کمپس کو سرکشت رکھنے کے لیے بائنیکل کا پریوگ کیا جاتا ہے لیکن جانچ کرتے سمیں یہ بائنیکل اپنی ستھائی جگہ سے اکڑا ہوا پایا جاتا ہے جہاں اس بائنیکل کا گلاس بھی بری طرح سے چکنا چور ہو چکا تھا اس کے علاوہ جہاز کے سٹوریج ایریہ میں تقریباً ساڑھے تین فیٹ گہرا پانی بھرا ہوا تھا دونوں کریو میمبرز دوارہ اس جہاز کے کونے کونے کو اچھے سے کھنگالا جاتا ہے لیکن پورے جہاز میں ان دونوں کریو میمبرز کو کہیں پر بھی ایک اکلوتا انسان تک دکھائی نہیں دیا تھا ان سبھی گواہوں سے ایک بات تو صاف تھی کہ اس جہاز کے ساتھ کچھ تو گھٹنا گھٹی تھی لیکن وہ کیا تھی اس بات کا پتہ لگانا ابھی باقی تھا جانچ کے دوران کریو میمبرز کو میری سیلیسٹی جہاز میں آفیسر اونس ایک ڈیلی لوگ بک ملتی ہے دراصل ایک ڈیلی لوگ بک کا پیوک کریو میمبرز اپنی یاترہ کے ہر ایک دن کی جانکاری کو ریٹن فورمیٹ میں رکھنے کے لیے کرتے ہیں جس سے اس بات کی جانکاری ہمیشہ ان کے پاس رہتی ہے کہ یاترہ کے کس دن جہاز اپنی کس منزل پر پہنچا تھا لیکن جب کریو میمبرز اس لوگ بک کو دھیان سے پڑھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ آخری انٹری اس دن سے تقریباً نو دن پہلے 25 نومبر صبح کے آٹھ بجے کی گئی تھی جس ہمیں جہاز اپنی موجودہ لوکیشن سے 740 کلومیٹر دور ایزورز کے سینٹا میری آئیلنڈ کے نزدیک پہنچا تھا یعنی کہ اس جہاز پر سے کیپٹن ان کے پریوار اور کریو میمبرز کو گائب ہوئے نو دن گزر چکے تھے اور یہ جہاز نو دن سے اٹلانٹک مہا ساغر میں ویران گھوم رہا تھا ان سب کے بعد ڈے گریٹیا جہاز کے کریو میمبرز دوارہ میری سیلیسٹے جہاز کو فردر انویسٹیگیشن کے لیے گیارہ سو کلومیٹرز کا راستہ تائے کرتے ہوئے آئیبیرین پینیسولا میں بریٹیش آورسیز تیریٹری زبرالٹر تک لائے جاتا ہے سولی فلڈ اس انویسٹیگیشن کو انجام دینے جا رہے تھے پہلے تو ڈے گریٹیا جہاز کے کریو میمبرز دوارہ جو کچھ بھی میری سیلیسٹے جہاز کے بارے میں کہا گیا ان سبھی باتوں پر وشواس کرتے ہوئے سولی فلڈ کو یقین ہو چکا تھا کہ واسطہ میں میری سیلیسٹے جہاز پر دھرگھٹنا گھٹی تھی 21 دیسمبر سال 1872 کو میری ٹائم کومرس سے سمبندی نیو یورک شیپنگ اینڈ کومرشل لس دوارہ میری سیلیسٹے کے رہیسے پر سجھاب دیے جاتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جہاز پر سیکریو میمبرز کے لاپتہ ہونے کے پیچھے بے ایمانی ایک کارن ہو سکتا ہے اور میری سیلیسٹے پر شراب کا مال اس بے ایمانی کا مکھے کارن ہو سکتا ہے اس بات پر گور کرتے ہوئے 23 دیسمبر سال 1872 کو سولی فلٹ دوارہ میری سیلیسٹے جہاز کی گہرائی سے جانچ کرنے کے نردیش دیے جاتے ہیں یہ رہیسے اب سلجنے کی بجائے الٹا اور الٹا جا رہا تھا اس جانچ کے دوران جہاز کے سامنے کی دونوں اور کٹ دیکھے گئے تھے جو دیکھنے میں کسی درگھٹنا کا پرباب نہیں بلکہ کسی انسان دوارہ جان بوچ کر بنائے لگ رہے تھے اس کے علاوہ جہاز میں کیپٹن برگز کی ایک تلوار موجود تھی جس پہ خون کے کچھ دھبے پائے گئے تھے جانچ کر رہے شپنگ اسپیکٹر کا کہنا تھا کہ شاریرک طور پر جہاز کا کوئی ایکسیڈن نہیں ہوا تھا کیونکہ جہاز میں سلائی مشین کے تیل کی ایک شیشی ابھی بھی سیدھی کھڑی تھی اس کے علاوہ جہاز کے حل کو بھی اچھے سے جانچا گیا تھا لیکن وہاں بھی کسی ٹکریاں جہاز کے فسنے کا کوئی سنکیت نہیں ملا اس کے علاوہ جہاز میں کوئی میجر ڈیمیج بھی دیکھنے کو نہیں ملا جس کے چلتے کریو میمبرز کو جہاز کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا ہو یہ رہیسے نیچرل ڈیزاسٹر سے اب ایک کرائم کا روپ لیتا جا رہا تھا 22 جنوری سال 1873 کے دن سولی فلڈ لنڈن بورڈ آف ٹیڈ کو اس رہیسے سے سم مندیت اپنی فائنل ریپورٹس پھیجتے ہیں ان ریپورٹس میں سولی فلڈ دوارہ میری سیلیسٹی اور کریو میمبرز کو لے کر بہت حیران کرنے والے راز لکھے جاتے ہیں سولی فلڈ کا کہنا تھا کہ یاترہ کے سمیں میری سیلیسٹی کے کریو میمبرز نے کارگو کے کنٹینرز میں سے کچھ شراب خود بھی رکھی تھی اور نشے میں دھت سبھی کریو میمبرز نے کیپٹن بریکس اور ان کے پریوار کی ہتیا کر دی اور ہتیا کرنے کے بعد بھی سبھی ایمرجنسی بورڈ کے ذریعے وہاں سے بھاگ نکلے اس دوران انہوں نے کسی گھاتے کو زار کا استعمال کرتے ہوئے جہاز کے اگلے حصے کو کاٹ دیا تاکہ دیکھنے میں ایسا لگے کہ یہ جہاز سموندر میں کسی چیز سے ٹکرایا تھا اتنا ہی نئی سولی فلڈ کو شک تھا کہ ڈی گریٹیا جہاز کے کپتان ڈیویڈ مور ہاؤس اور ان کے کریو میمبرز اس جہاز کو لے کر پوری سچائی نہیں بتا رہے تھے سولی فلڈ کا کہنا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک جہاز بینہ کسی کریو میمبر کے سات سو چالیس کلومیٹرز کا لمبا سفر اپنے آپ تائے کر سکے حالانکہ سولی فلڈ کے ان دعووں کے پکتہ ثبوت نہ ہونے کے چلتے زبرالٹر کے وائس ایڈمائرلٹی کوٹ نے ان باتوں پر پوری طرح سے وشواس کرنے پر انکار کر دیا لیکن اس بات کا پتہ پھر بھی نہیں چل پایا کہ آخر اس جہاز کے حل میں پانی تلوار پر خون کے نشان اور آگے کی اور دونوں طرف کٹ کے نشان کیسے پہنچے اور سب سے بڑا سوال کی آخر اس جہاز کے کپتان اور باقی کے صدر سے اتنے بڑے سموندر میں کہاں گائب ہو گئے حالانکہ کچھ ریسرچرز کا کہنا تھا کہ کپتان اور باقی صدر سے لائف بورڈ کے ذریعے میری سیلیسٹی جہاز سے نکل گئے لیکن وہ جہاز کو چھوڑ کر کیوں اور کہاں گئے اس بات کا پتہ آج تک نہیں چل پایا ان سبھی لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے ایز اوور آئیلنڈ اور جس جگہ پر میری سیلیسٹی جہاز لاپتہ ملا تھا اس جگہ پر سرچ بھیان چلائے جاتے ہیں لیکن کہیں پر بھی ان لوگوں کا کوئی سراخ نہیں ملا تقریباً دو مہینے تک میری سیلیسٹی اور لاپتہ ہوئے سبھی کرو میمبرز کی جانچ جاری رہتی ہے لیکن کوئی ٹھو سبوت یا گواہ نہ ہونے کے کارن انت میں پچیس فروری سال 1873 میں اس کیس کو آخر کار بند کر دیا جاتا ہے میری سیلیسٹی جہاز کا رہی سے ان چندر حیثیوں میں سے ایک ہے جس کا پتہ آج تک کوئی نہیں لگا پایا اس بات کی جانکاری آج تک نہیں مل پائی کہ آخر یہ جہاز سموندر میں ویران کیسے ہوا اور آخر سبھی کرو میمبرز اس جہاز کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے کہ آخر لاکھ کوششوں کے بعد بھی انہیں پھر کبھی ڈونڈا نہیں جا سکا